موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ مقار اور میں ہوں مجاہد خان پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ فوش کے آلہ ترین عودوں پر تائناتیوں کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کیا گیا ہے سبح دوش ہونے والے چیرمن جوائنڈ چیف ساف سٹاف کمیٹی نے آج اسلامباد میں صدر اور وزیراعظم سے ملاقات کی وزیراعظم کل سے ترکیہ کے دو روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کے لیے نقصان کے ازالے کے لیے فانڈ کے قیام کو سفارتی محادث پر پاکستان کی فتح قرار دیا ہے تبنائی کے وزیر نے پاکستان اور ہالنڈ کے درمیان بجلی کی پیداوار کے شعبے میں ٹکنالوجی اور محارت کی تبادلے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے خواتین پارلیمنٹیرین کے کوکس نے خواتین سمتالی قانون سازی اور ان کے پارلیمانی کردار کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک ویب پورٹل کا اجرا کیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی ڈائریکٹری جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح فوج کی امن کی خواہش اپنی سرزمین کے خلاف کسی بھی مہم جوی یا جہریت کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہے پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی دیرہ قبضہ جمعہ کشمیر میں بگڑتی ہوئی انسانی حقوق کی صورتحال اور کشمیری سیاسی قیدیوں کے حالت اظہار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے غطر میں فیفا ورلڈ کپ میں سجدر لینڈ نے کیمرون کو ایک سفر بلجیم نے کینیڈا کو ایک سفر سے ہرا دیا جبکہ یورگوائے اور جنوبی کوریا کے درمیان میچ سفر سفر سے دیا عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ ہوئی اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا ممتاز اردو شاہرہ پرمین شاکر کی آج سترمی سالگرہ منائی گئی اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار وزیر دفاع خاجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ صدر ڈاکٹر آر پلوی نے نئے آرمی چیف اور چیئرمنڈ جوئنڈ چیف ساف کمیٹی کی تقرری کی سمری منظور کر لی ہے آج شام ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر نے لیفٹیننڈ جنرل سید آسم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف جبکہ لیفٹیننڈ جنرل سائر شمشاد مرزا کو چیئرمنڈ جوئنڈ چیف ساف سٹاف کمیٹی مقرر کیا ہے یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ کرری ہو گئی ہے اور آج اڈوائس بھی چیئر ہو گئی ہے کنفیوزن تھا بڑے دنوں سے حیلہ ہوا باوجود اس بات کے کہ حکومت کوشکہ رہی تھی کئی کنفیوزن دور ہو تو آج خیرفیت سے یہ مرلہ تقویر تک پہنچ گیا انشاءاللہ اسے ملکی حالات کے اوپر بڑا خوشگوار اثر ہوگا ریزیڈنڈ نے اسکونڈوس کر دیا اڈوائس کو وزیر دفاع خاجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاک فوج میں آلہ ترین عہدوں پر تائناتی کا فیصلہ آئین و قانون کے مطابق کیا گیا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تقرر میں سینیارٹی کا خیال رکھا گیا ہے وزیر دفاع نے کہا کہ اہم عہدوں پر تائناتی کے حوالے سے سمری صدر ڈاکٹر آرف الوی کو بھیجوا دی گئی ہے انہوں نے یقین ظاہر کیا ہے کہ صدر آئین اور قانون کے مطابق وزیر آزم کی ایڈوائز کی توسیق کریں گے قانون اور آئین کے مطابق سارے معاملات لے پائیں ہیں شیاسی ایڈوائز کے تحت نہ کریں کیونکہ یہ ایڈوائز وہ پرائن میسٹر کی ہے لیفٹین جنرل ساہر شمشاد مرسا اس وقت کور کمانڈر آولپنڈی کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس سے پہلے وہ جنرل ہیڈ کورٹرس میں بطور چیف آف جنرل سٹاف ایڈوائز جنرل اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے حدو پر خدمات انجام دے چکے ہیں لیفٹین جنرل آسی منیر اس وقت جنرل ہیڈ کورٹرس میں بطورے کورٹر ماسٹر جنرل خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس سے پہلے وہ کور کمانڈر گجرانوالا اور آئی آئی سائی اور ملٹری انٹیلیجنز کے سبرہ رہ چکے ہیں مدینہ منابرہ میں بطورے لیفٹین کرنل تائیناتی کے دوران آسی منیر نے اٹیس سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا آسی منیر عزاجی شمشیر حاصل کر چکے ہیں اور مارچ دوہزار اٹھارہ میں انہیں حلالی امتیاز سے بھی نوازا گیا ودیر خزانہ اس آگڈار نے لیفٹین جنرل سید آسی منیر کو بطورے آدمی چیف اور لیفٹین جنرل ساہر شمشاد مرسا کو بطورے چیرمن جوانٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی تائینات کرنے کے حوالے سے مدیر عزاج شہباز شریف کے سینیارٹی اور میرٹ پر مبنی فیصلے کو سرہا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے پاکستان اور نئے تائینات ہونے والے افسران کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا وزیر منصوبہ بندی و ترقی ایسن اقبال نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی قانون اور آئین کے مطابق کی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے کوئٹا کے نمائندے ساقیب عزیز سے کوئٹا مزرائے بلاک کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ عمران خان جلدی میں ہیں لیکن قبل از وقت انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں انہوں نے مزید کہا کہ سلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی میں چھے ماہ سے دائد کا عرصہ لگ سکتا ہے جبکہ مردم شماری کا عمل بھی ابھی باقی ہے اس سے پہلے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایسین اقبال نے کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی آف انفرمیشن اینڈ ٹکنالوجی صوبے میں آلہ تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ سماجی اور معاشی ترقی آلہ تعلیم کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے انہوں نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں مقیم نوجوانوں کو آلہ تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا بلوچستان میں اس بات کی کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کے لیے ادارہ قائم کیا جائے اس لیے اگر پسماندہ علاقوں میں ہائر ایڈوکیشن کی سہولیات ہر غریب دھر کے اس نوجوان کو فرام کریں جس کے والدین اسے بڑے شہروں میں ہاسٹلز میں رکھ کے تعلیم نہیں دے سکتے جانڈ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمن جنرل ندیم رزا نے اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف علی اور وزیراعظم شہباز شریف سے الویدائی ملاقات کی ملاقات کے دوران صدر نے ملک دفاع کے لیے جنرل ندیم رزا کی خدمات کو سرہا انہوں نے ریٹائر ہونے والے جنرل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا مدر وزیراعظم نے اس موقع پر فوج کے ادارے اور ملک دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جنرل ندیم کے خدمات کو سرہا شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں ملک کے لیے آپ کی خدمات پر فخر ہے اور انہوں نے سبک دوش ہونے والے جنرل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا یہ قبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کل سے ترکیہ کا دور ادھرکاری دورہ کریں گے وزیراعظم صدر عجب طیب اردوان کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں شہباز شریف صدر اردوان کے ساتھ مشترکہ طور پر استنبول کشپ یارڈ پر پاک بحریہ کے پی این ایس خیبر کے چار بحری جہازوں ملگم کورویٹے میں سے تیسرے کا افتدا کریں گے دونوں راہما دو طرفہ تعلقات علاقہ اس صورتحال اور باہمین دلچسپی کے امور سوید دیگر اہم معاملات پر تبادلہ کی حال کریں گے وزیراعظم ترکیہ کے کارواری طبقے کے سربراہوں سے بھی ملاقات کریں گے ایکو ٹریڈ اینڈ ڈویلپنٹ بینک کے صدر بھی وزیراعظم سے ان کے استنبول میں قیام کے دوران ملاقاتیں کریں گے قیادت کی سطح پر متواتت تبادلے پاکستان ترکی دوستی کی لازوار رشتوں کی ایک واضح خصوصیت ہے وزیراعظم نے اس سے قبل روان سال مئی جون میں ترکیہ کا دورہ کیا تھا وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں آج اسلام بات میں ہوا اجلاس کے آغاز میں وزیراعظم نے عالمی برادری کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملکوں کے لئے نقصانات کے حصالے کے فرن کو پاکستان میں سلاب سے ہونے والے نقصان سے نمٹنے کے لئے صفارتی سطح پر بڑی کامیابی کرا دیا ہے وزیراعظم نے مصر کے شہر شرمشیخ میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے سربرائی جلاس میں پاکستان میں سلاب سے تباہی کو کامیابی سے اجاگر کرنے پر وزیر خارجہ بلاو البٹر زرداری وزیر اطلاع مریم اورنگ سیب اور موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شہری رحمان کی تعریف کی شہباز شریف نے سلاب زدہ علاقوں میں امداد اور بحالی کی کاروائیوں کی بھی تعریف کی کابینہ میں پرنسپل سیکرٹی سید توقیر شاہ کی والدہ اور حالی واقعات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہید اہلکاروں کے لئے فاتح خانی کی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ قیسان پیکش پر عمل درامت میں کسی کی کوتہ ہی برداشت نہیں کریں گے آج اسلام آباد میں قیسان پیکش پر عمل درامت کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سلاب سے متاثرہ علاقوں میں قیسانوں کو ٹیوب ویلز پر سبسیڈی فراہم کر رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ گندم اور یوریا کی پچاس فیصد نقل و حمل گوادر بندرگاہ کی جائے گی انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ کو مکمل استعمال میں لانا بلوچستان کی ترقی کے لیے اہم ہے قومی اسیمبلی کو بتایا گیا کہ آلہ سطح کا ایک وفت جلد روس کا دورہ کرے گا اور تیل اور گیس خریدنے کے لیے طویل مدت تاب ان کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے مذاکرات کرے گا آج وقفہ سوالات میں ایک سوال کے جواب میں پارلیمانی سیکرٹری برائے پیٹرولیم ڈویجن حامد حمید نے کہا کہ ابھی روس نے پاکستان کو گیس کی فراہمی کی پیشکش نہیں کی ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے گزشتہ ماہ کے گیارہ تاریخ کو روسی حکام کو ایک خط لکھا ہے جس میں دسمبر دو ہزار بائیس اور جنوری دو ہزار تیس کے لیے الین جی کے دو سے تین جہاز ریائیتی قیمتوں اور مواخر ادائیوں پر خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور انہوں نے دوری ظاہر کی ہے ایک اور سوال کے جواب میں حامد حمید نے کہا کہ ملک میں دو سو انتیس فیلٹ سے تیل و گیس کی پیداوار جاری ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال تیل و گیس کے سولہ نئے زخائر دریافت کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے کچھ بلوکس اگلے سال نیلامی کے لیے دیے جائیں گے ریلوے کے وزیر خاجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ یوگ ریلوے سٹیشن کی زمین واقضار کرانے کے لیے مقامی انتظامی ہے اور فرنڈیو کروڑ کی مدد سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے گا قادر خان مندخیل اور آلیہ کامران کی طرف سے پیش کردہ توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ مسکورہ زمین پر گزشتہ سنتیس سال سے تجاوزات قائم کی گئی ہیں اور بدقسمتی سے ماضی میں اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس پر رد عمل دیتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹی داخلہ محمد سجاد نے کہا کہ تکمیل سیکرٹی فیکیٹ کے بغیر اسلامباد میں کسی تجارتی امارت کے رہائشی مقاصد کے لیے فروغ تولیز کی اجازت نہیں ہے وزیر طوانائی خورم دستگیر نے اس رضم کا یادہ کیا ہے کہ پاکستان طوانائی کے صاف اور محول دوست سرائے استعمال کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہالینڈ کی سفیر ہینی دیویرس سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلامباد میں ان سے ملاقات کی انہوں نے باہمین دلچسپی کے امور پر گفتگو کی وزیر طوانائی نے پاکستان کے انرجی مکس میں قابل تجدی طوانائی کا حصہ بڑھانے کے لیے اپنی حکومت کے اقتامات کو وجاگر کیا انہوں نے ٹھوٹ فضلے کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے شعبے میں ٹیکنالوجی اور محارت کے تبادلے میں تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہالینڈ کی سفیر نے کہا کہ متعددی ڈیس کمپنیاں ٹھوٹ فضلے کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں خواتین پارلیمنٹیرین کی کاکست نے تمام صوبائی کاکست کے ساتھ تابون اور انہیں خواتین سے متعلق قانون سازی اور ان کے پارلیمانی گردار کے حوالے سے معلومات فرہم کرنے کے لیے ایک ویب پورٹل کا اجرا کیا ہے ویب پورٹل کا اجرا آج اسلام آباد میں خواتین کی پارلیمانی کاکست کی قومی کانفرنس میں کیا گیا ویب پورٹل گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت تمام چاروں صوبائی اسمبلیوں کے درمیان روابط قائم کرے گی اور خواتین کی جانب سے ان کے حوالے سیکھی جانے والی قانون سازی کے بارے میں معلومات فرہم کرے گی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بطور مہمان خصوصی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے خواتین کا خود مختار ہونا نا گزیر ہے اس ووقے پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی کاکس نے تمام شعبوں میں خواتین کے لیے سازکار ماحول پیدا کرنے پر زور دیا ہے نیشنل سکلز یونیورسٹی اور مطروقہ وقف املاک بورڈ نے زلہ شیخ پورا کے علاقے مرید کے میں نیشنل سکلز یونیورسٹی کے قیام کے لیے رازی پٹے پر دینے کی مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط کیے ہیں مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط آج اسلام آباد میں وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر رانہ تنویر حسین اور مذہبی امور اور بین المذاہب ہم اہنگی کے وزیر مفتی عبدالشکور کی موجودگی میں ہوا اس موقع پر ازار خیال کرتے ہوئے رانہ تنویر حسین نے کہا کہ عوام کی بہتری کے لیے تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت کی فرامی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے مفتی عبدالشکور نے کہا کہ حصول تعلیم ہر پاکستانی اور مسلمان کا اولین فریضہ ہے بلوچسان اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے جس میں اس سبائی حکومت سے سفارش کی گئی ہے کہ وہ صوبے کے سرکاری ملازمین کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اور دیگر واجبات کی فراہمی یقینی بنائے یہ قرارداد آج کوئیٹا میں ڈپٹی سپیکر سردار بابر مساخل کے دیرس ادارت صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں حسب اختلاف کے راہمہ سکندر ایڈوکیٹ کی جانب سے پیش کی گئی بعد میں ڈپٹی سپیکر نے اسمبلی کا اجلاس غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشد کی جا رہی ہیں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مدارانہ بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے انہوں نے آج مختلف ٹویٹس میں کہا کہ یہ بیان بھارتی فوج کی مخصوص ذہنیت اور ملکی سیاسی حالات کے بھارتی فوج کی سوچ پر حاوی ہونے کا واضح مظہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان سے دہشتگردی اور اس کے ٹھکانے ہونے کے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات کا کے خلاف پرزیوں سے توجہ ہٹانا ہے جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامت قانسل کی قراردادوں کے مطابق اپنے حق حق خودرادیت کی جد و جہت کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی جرنل کی بلند واندعوے اور غیر حقیقی خواہش عقلی لحاظ سے توہین آمیز ہیں لیفٹیننٹ جرنل بابر افتخار نے کہا کہ پاک پوج اچھائی کے لیے ایک فورس اور علاقہ امن اور استحقام کی حامی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ امن کی یہ خواہش اپنی سرزمین کے خلاف کسی بھی مہم جوئی یا جہریت کو ناکام بنانے کی صلاحیت اور تیاری سے ہم اہنگ ہے جس کا اظہار حالیہ بالا کوٹ واقع سمیت بہت سے مواقع پر جامع انداز میں کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خطے کے امن کے مفاد میں بھارتی فوج کو ایسی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی اور تلخ باتچیت سے اجتناب کرنا چاہیے جس کا مقصد محض اپنے سیاسی آقاؤں کی رجت پسندانہ نظریے کے لیے سیاسی حمایت میں اضافہ کرنا ہے پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قفضہ جمہ و کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نے بھارت کے غیر قانونی زیر قفضہ جمہ و کشمیر میں صورتحال میں کوئی بہتری نہیں دیکھی ہے کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے گزشتہ ہفتے بھارت کے غیر قانونی زیر قفضہ جمہ و کشمیر کے ازلا اسلام آباد اور شپیہ میں جالی کاروائیوں میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا انہوں نے کہا کہ بھارت قابض فوج زیر حراست بے گناہ نوجوانوں کی حلاکت میں بھی ملوث ہے ترجمان نے کہا کہ ہم کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی حالت ازار پر شدید تشویش میں مبتلا ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کو غیر قانونی زیر قفضہ جمہ و کشمیر میں انسانی حقوق کی بنیادی خلافرزیاں بند کرنی چاہیے پانچ اکس 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات واپس لینے چاہیے اور حقیقی کشمیری رہنماؤں سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے ایک اور سوال کے جواب میں ممتاز زہرہ بلوج نے کہا کہ افغان حکام سے سرحدی فلیک میٹنگز کے بعد چمن سرحدی کراسنگ کھول دی گئی ہے تاکہ راگیروں اور تاجروں کو سہولت دی جا سکے اور انہوں نے آزاد جمہو کشمیر کے وزیراعظم سردار تنویر علیہ السخان نے کہا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر میں آل پاکستان ٹیکس ٹائل میلز اسوسییشن کی جانب سے ٹیکس ٹائل کی سنت میں سرمایہ کاری کا خیر مقتم کرے گی آج میں دفر آباد میں سرمایہ کاری کونفرنس دوہزار بائیس کی اختتامی نشیس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت مختلی شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راکب کرنے کے لئے ایک جامعہ حکم دیملی ودا کی ہے تاکہ بے روزگار نوجوانوں کے لئے مراسمتوں کے مواقع پیدا ہوں انہوں نے کہا کہ سیاحت اور آئیٹی کے شعبوں کو فروغ دینے کے لئے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس موقع پر ایوانے سنت تجارت فیصل آباد اور محکمہ لائف سٹوک آزاد کشمیر ودایت تجارت سیاحت محکمہ آثارے کے دیمہ جیمسن جیولر ٹیویٹا اور دیگر محکموں کے درمیان مختلف مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط کیے گئے کل دماتی حریت کانفرنس کے نظر بند سینئر آنما غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ بھارت اپنے زیر قبضہ جمہور کشمیر کی زمینی صورتحال کے بارے میں دنیا کو گمرا اور بھارتی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے غلام احمد گلزار کا یہ بیان بھارتی فوج کشمالی زون کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اور پیندرہ دیویدی کے حالیہ بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ دفعہ تین سو ستتر کی منصوری کے بعد جمہور کشمیر کی صورتحال میں واسے بہتری آئی ہے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر آنے کا بیان خود فریبی اور سفید جھوٹ ہے کل جمعاتی حریت کانفرنس آزاد جمع کشمیر شاہ کے کنوینہ محمود احمد ساغر نے اسلامباد میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جمع کشمیر میں اپنے مظالم کا سلطورہ تیز کر دیا ہے اور وہ محاصرے اور تلاشی کی نام نحات کاروائیوں کے دوران بے گناہ نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں کل جمعاتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنوال طاف حسین وانی نے ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں کشمیری نوجوانوں کے معوری عدالت قتل کے واقعات کی غیر جانب داران تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے دریہ سنا امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی ازادی کی تازت تنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مذہبی ازادی اور انسانی حقوق کو خطرہ لاحق ہے اور سرکاری پالیسیاں مذہبی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں ترکیہ دیشتگردی کے خاتمے تک اپنی سرحدوں کے اندر اور باہر اس کے خلاف نبرد آزمہ رہے گا دارالحکومت انقرہ میں یومِ اساتذہ کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدب رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہم اپنی سرحدوں کے اندر اور باہر اس جتو جوہد کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارے ملک کے لئے دیشتگردی کا خطرہ بلکل ختم نہیں ہو جاتا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کے خبریں پھر میں جاری فیفا علمی کب دوہزار بائیس میں آج ایک میچ میں سویٹسر لینڈ نے کیمرون کو ایک صفر سے ہرا دیا ایک اور میچ میں یورگوئے اور جروبی کوریا کے درمن میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا آج کا تیسہ میچ رات نوم بجے پرتگال اور گھانہ کے درمن کھیلا جائے گا آئی سی سی ایلیڈ پینل آف میچ ریفریز کے رکن انڈی پکروف اگلے ماس سے پاکستان اور انگلنڈ کے درمن آئی سی سی ورڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے تین میچوں میں میچ آفیشلز کی قیادت کریں گے پی سی بی پریس ریلیس کے انتابق سات امپائر آول پینڈی میں ٹیسٹ میچ کے درمن فرائز انجام دیں گے جن میں تین امپائر آئی سی سی ایلیڈ پینل کے رکنے گے سپورٹس بورڈ پنجاب اور پاکستان ایتلائٹکس فیڈریشن کل سے پنجاب سٹیڈیم لاہور میں پچاسمی قومی ایتلائٹکس چیمپینشپ کی میز بانی کریں گے اس بات کا اعلان ڈائریکٹر جنرل سپورٹس بورڈ محمد تاری قریشی اور پاکستان ایتلائٹکس فیڈریشن کے صدر میجر جنرل ریٹائیڈ اکرم ساہی نے آئی لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں کیا ڈی جی سپورٹس بورڈ آزاد کشمیر گلگت بلتستان آرمی نیوی ائر فورس پولیس وابڈا ریلویت اور ایچی سیکیٹی میں حصہ لیں گے چیمپینشپ میں مرد مقابلوں جبکہ خواتین اکیس مقابلوں میں حصہ لیں گے ساتھویں حسن تاریق رہیم ٹینس چیمپینشپ پیر سے جمخانہ کلاب ٹینس کوٹ لاہور میں کھلی جائے گے چیمپینشپ میں چار کٹیگریز کا مقابلے ہوں گے جن میں مردوں کے سنگلز اور ڈبلز خواتین کے سنگل اور اٹھارہ سال سے کم عمر کے لڑکوں کے سنگل مقابلے شامل ہیں پاکستان والی وال فیڈریشن نے سینٹرل ایشین والی وال چیمپینشپ کے ذریعہ تمام لاہور میں پانچ ملکی والی وال ٹورنمنٹ کی میز بانی کا اعلان کیا ہے یہ سترہ سال کے وقت کے بعد پاکستان میں ہونے والی وال کی بین الاقوامی چیمپینشپ ہوگی ایونٹ میں ایران بنگلہ دیش در لنکہ اور بنگلہ دیش کی ٹی میں حصہ لیں گی اور اب پیش تجارتی خبریں سندھ ریونیو بوٹ کے رکن عبدالشکور شیخ نے بتایا ہے کہ ادارے نے صوبے میں ٹیکس محصولات کی استعداد میں اضافہ کیا ہے اور گزشتہ سال ڈیرھ سو ارب روپے ٹیکس جمع کرنے میں کامیاب ہوا ہے ہیدر آباد ایوانی سندھ و تجارت کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تقریباً آٹھ سو سنتی یونٹس سندھ ریونیو بورڈ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں اس موقع پر ہیدر آباد چیمبر آف کامرس کے صدر عدیل صدیقی نے گزشتہ دس برس میں ٹیکس محصولات پندرہ ارب روپے سے بڑھا کر ڈیرڈ سو ارب روپے کرنے پر سندھ ریونیو بورڈ کو سراحا انہوں نے کہا کہ سندھ ریونیو ٹیکس محصولات کے لیے سندھ کی حکومت کا قلیدی ادارہ بن گیا ہے مچھلی اور مچھلی کی تیار مسنوعات کی برامداد روہ مالی سال کے پہلے چار ماہ کے دوران انتالیس آشاریات پینسٹھ فیصد پڑ گئی ہیں پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق روہ سال جولائی سے اکتوبر کے دوران دریائی غزہ کی برامداد سے ملک نے اکتیس کروڑ پینٹالیس لاکھ چھانوے ہزار ڈالر کمائے جبکہ گزشتہ برز اسی عرصے میں برامداد نو کروڑ تریسٹھ لاکھ چوراسی ہزار ڈالر رہی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آتیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس تیس پوائنٹس کی اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر بیالیس ہزار نو سو دو روپے پر پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تیجارتی حجم ایک سو تریپن ملین سے زائد حساس ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل ایک سو اٹیس ملین سے زائد حساس کا لین دن ہوا تھا نیشنل بینک کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرعہ تباد لائیے رہی امریکی ڈالر قیمت خرید دو سو اکیس روپے چھپن پیسے قیمت دو سو روپے چھپن پیسے پاؤن سٹرلنگ دو سو سٹر سٹر روپے دو پیسے اور دو سو چھپن روپے نو پیسے یورو قیمت خرید دو سو اکیس روپے پیچھتر پیسے اور قیمت فرہو دو سو چھتیس روپے اٹھاون پیسے آج کراچی میں دس کلام سونے کی قیمت ایک لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو اکتیس روپے رہی اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس نے خصوصی افراد محول اور سماجی مسائل سے مطالق امور کو اجاگر کرنے کے لئے تھیٹر کے نوجوان اور نئے اداکار اور طلبہ کی تھیٹر کے حوالے سے دو ہفتے کی تربیت مکمل کی پروگرام کے منتظم مسٹر سینئر کامیڈین اداکار افتخار ٹاکر نے اعلان کیا ہے کہ اگر اداکار تاریخ ٹیڈی مرہوم کا کسی سے کوئی لین دین ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں خوبرو اداکار احسن خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں بہترین ٹیلنٹ موجود ہے صرف ان کو آگے آنے کے مواقع دینے کی ضرورت ہے ٹی وی ڈراما انڈسٹری اس وقت اپنے عروج کی دور سے گزر رہی ہے اور آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے امریکی خلائی ادار ناسا سے جیمس سیٹلائٹ حاصل کر کے ملک کے لیے نسٹ کے محولیاتی ادارے کی سربراہ ڈاکٹر محمد فہین کھوکر نے کہا ہے کہ نسٹ نے نہ صرف ناسا کا جدید ترین نظام حاصل کیا بلکہ یہ اس خطے کا واحد ادارہ ہے جس نے ہوا کا میار جانچنے کا یہ ساز و سامان وصول کیا ہے جو صحیح وقت پر فضائی میار کے ڈیٹا کو اکٹھا کرے گا اور اس کا جائزہ لے گا ڈاکٹر کھوکر نے کہا کہ یہ جدید نظام ملنا عزاز کی بات ہے کیونکہ فضائی میار ایک عالمی ایشو بن چکا ہے زینی و نفسیاتی مسائل میں گھرے افراد اگر انہی امراض پر قابو پانے یوٹیوبرز کی کہانی سنائی جائے تو بھی ان مریضوں کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ تھی سائنس کی کچھ خبریں ریڈیو خبر نام جاری ہے موسم کی تعداد ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران موسم سرد اور خوشک رہا جبکہ شمال مشکی پنجاب میں بعض مقامات پر آج صبح دون چھائی رہی آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں منفی نو ڈگری سینڈ گری ریکارڈ کیا گیا جبکہ اسکردو میں منفی آٹھ ڈگری رہا اس کے کے بعض میدانی علاقوں میں دھون پڑھ نے کا امکان ہے اور اب خبر نامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاص لیفٹین جنرل سید آسم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف اور لیفٹین جنرل ساہر شمشاد مرسا کو چیئرمن جوائن چیف سٹاف کمیٹی مقرر کیا گیا ہے وزیر دفاع نے کہا کہ فوج کی آلہ ترین عہدوں پر تائیناتیوں کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کیا گیا ہے سبک دوش ہونے والے چیئرمن جوائن چیف سٹاف سٹاف کمیٹی نے آج اسلام بات میں صدر اور وزیر آزم سے ملاقات کی وزیر آزم کل سے ترکیے کے دو روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں خبرنامہ آپ نے سنا فینل انجنئر تھے آدل افتخار سپروائزر شعبہ اردو ہنہ شاہد مدیر ہوم ڈسک مشرف رباب مدیر فورن ڈسک اور کارڈینیشن ایڈیٹر جاوید اقبال سمیجو مدیر کھیل کی خبریں کمل شمیم مدیر تجارت کی سائنس کی خبریں آئیشہ افتخار مدیری آلہ غزنفر عزیز کھوکر نگران آلہ محمد تارق چوہدری پیشکش شبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں تیسیوں کے لئے آئیے ہمارے ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہر آس ویڈیو سٹیم بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور مجاہد خان کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پانے